اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نی ویڈیو کے ساتھ چٹپٹ بی بی کی کہانی ایک بی بی نصرانی تھی گھر کی غریب اور گودی بھی اولاد سے کھالی تھی گھر میں شہر کے اور کوئی نہ تھا شہر محنت مزدوری کر کے جو دن بر پاتا تھا اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی زیادہ تر فاقے سے بسر ہوتی تھی لیکن نیاں بی بی دونوں خدا پر شاکر رہ کر شبر سے کام لہتے تھے رفتہ رفتہ عمر بھی گزرتی گئی اب ضعیفی کا وقت آنے لگا دل مول رہتا تھا کیونکہ بعد ان کے آئندہ نصر باقی رہنے کی امید نہ تھی ایک دن نے ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائیں پوچھا کیوں بی بی نصرانی تم کیوں آج کل اتنی غمگین دہا کرتی ہو کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو یہ تو معلوم ہے کہ ضعیف ہوئی وہ غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے اس کا تم کو غم بھی نہیں ہے ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی ہے اب کیا نئی بات ہے بی بی نصرانی نے جواب دیا بی بی کیوں کیا کہوں قسمت کی بات ہے غریبی تو غریبی ہی ہے میں اس عمر تک اولاد سے بھی محروم ہوں بی بی ضعیفہ نے کہا بیٹی غم نہ کرو اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ چاہے جسے مردہ کر دے جسے چاہے زندہ کر دے سوکھے درخت کو ہرا کر دے بے اولاد کو صحبے اولاد کر دے بے شک اچھا تم چٹ پٹ بی بی کی کہانی مان لو خدا ونطالہ تمہاری یہ مشکل آسان کر دے گا یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئی نصرانی بی بی نے فوراں کہانی مان لی خدا نے اس کو ایک فرزند حسین حسین و جمیل عطا فرمایا اولاد سے گھر آباد ہو گیا نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا فکر مند ہوئی کہ کیوں کر منت پوری کروں ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی تھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتاری جائے اتنے میں شان ہونے لگی دیکھا کہ ایک نکاب پوچھ ریفہ تشریف لائیں اور بولی تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری نصرانی عورت ان کی قدموں پر گھڑ پڑی اور گھڑا کر بولی میں آپ کو برابر یاد کرتی تھی خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئیں آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گود میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہیں پوچھی تھی اب آپ بتائیں کیوں کر منت اتاروں بی بی ضعیفہ نے کہا پانچ ڈلی مگاؤ اور کہانی جو کہوں وہ بگور سن لو ڈلی کو کارڈ ڈالو کہانی کہنے والے کو دو حصے کہانی سننے والے کو بھی دو حصے اور لانے والے کو ایک حصہ تقسیم کر دو پھر بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنی شروع کر دی ایک روز امیر المومنین کو چھاٹا جوکہ لائے اور جناب فاطمت الزہرہ سلام علیہ علیہ کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو آج تمہارے پدر بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کھانے پر مدو کیا ہے جناب سیدہ سلام علیہ علیہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کی جناب رسول خدا بعد نماز مغرب تشریف لائے جناب سیدہ نے دسترخوان لگایا موسیٰ پاک باپ نے ایک ساتھ کھانا تنابل فرمایا اور جب پیغمبر خدا رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کی بابا جان اسی طرح کل میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا پھر حضرت علی کہیں سے جو کا اٹھا لائے اور جناب سیدہ سلام علیہ نے کھانا تیار کیا اور بعد نماز مغرب پھر رسول خدا تشریف لائے اور سب کے ساتھ کھانا کھایا جب باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے نہایت عدب سے غرض کی نانا جان میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائیے ارشاد ہوا اچھا بیٹا تمہاری دعوت بھی قبول پھر کھانے کے انتظامات ہوئے اور جناب رسول خدا تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نانا جان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولے نانا جان کیا مجھ کو محروم رکھیں گے نانا سمجھ گئے فرمایا بیٹا حسین علیہ السلام تمہاری بھی دعوت قبول ہے چنانچہ حسب دستور پھر سمان کھانے کے فراہم ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جب کھانے وغیرہ سے فرابط پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقصت ہونے لگے تو فیضہ کنیز دروازے تک پہنچانے آئی اور دست بستہ ارض کی یا رسول اللہ یہ کنیز بھی ارض مند ہے کہ حضور کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دخواست قبول فرما لی اتفاق سے فیضہ کو سمانے خرد و نوش فوہیہ نہ ہو سکے ادھر شام ہونے کو قریب آئی مگر کسی سے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا وہ زمانہ ماہ رمضان المبارک کا تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے فارق ہو چکے تو جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا یا حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کا افطار فیضہ کے گھر پر ہے رحمتِ دو عالم فوراں روانہ ہو گئے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور با آوازِ بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا اے بیٹی تم پر سلام ہو جنابِ سیدہ آواز پہچان کر دروازے تک آئیں مگر کسی قدر محتجب بھی تھی کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی الگرز رسولِ خدا اندر تشریف لائے تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے بولے اے پارہِ جگر فاطمہ آج ہم فیضہ کے مہمان ہیں جنابِ امیر نے فیضہ کو الگ بلا کر فرمایا اے فیضہ تو نے رسولِ خدا کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر بھی نہیں کیا فیضہ نے عرض کی یا امیر المومنین مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہیں اس لئے تذکرہ نہ کر سکی سوچا تھا کہ میں خود انتظام کروں گی یہ کہہ کر فیضہ نے بضو کیا اور گوشے میں جا کر دور کا نمازِ حاجت ادا کی اور دونوں ہاتھ دعا کے لئے بلند کی اور گرگڑا کر بولی اے خالقِ ہر بلندی اور پستی میں تیری حبیب کی بیٹی کی کنیز ہوں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان کیا ہے تو جانتا ہے اے کہ میں کیا ہوں اس لئے تجھے تیری کی بریائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لیں اور میرے محبوب اور ان کی آلِ پاک سے سرخ رو کر دیں ابھی فیضہ دعا کر ہی رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خیبو سے محک اٹھا پھر فیضہ نے دیکھا کہ پہلو میں خوانِ نعمت رکھا ہے اوراں وہ خوان لے کر فیضہ حاضرِ خدمت ہوئی جنابِ قطبِ مرتبت نے دریافت ہم فرمایا فیضہ یہ کھانا کہاں سے پایا فیضہ نے جواب میں ارز کیا جس کے حروسے پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدو کیا تھا اسی نے بیجا ہے یعنی یہ دعا میں جنت سے آیا ہے سبحان اللہ تو دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے چینل پاس ٹائم سٹوری کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچی رہے نیسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنے اہل و یال کا خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے گا